اسلام علیکم جو شخص موت کو ہر وقت پیش نظر رکھتا ہے اسے دنیا کی تنگی و خوشالی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اللہ پاک نے مومن کی قوت اس کے دل میں رکھی ہے نہ کہ اس کے عزامیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایک پورا کمزور شخص دن میں روزے رکھتا ہے اور راکھ میں عبادت کرتا ہے جبکہ کوئی منافق نوجوان شخص اس سے آجز ہوتا ہے لوگ تین طرح کے ہیں جو ابتدائی سے نیکی کے کاموں مجھول رہا اور اس پر ہمیشہ کی اختیار کی حتیٰ کی دنیا سے رخصت ہو گیا یہ مقربین میں سے ہیں دوسرا جس کی ابتدائی زندگی تو گناہوں اور غفلت میں گزری لیکن پھر وہ تائب ہو گیا یہ اہل یمین میں سے ہے دائیں جانے والوں یعنی جنتیوں میں سے ہے اور جو ابتدائی سے گناہوں میں مگن رہا اور بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا گیا یہ اصحاب شمال بائیں جانے والے یعنی دوزخیوں میں سے ہے جو شخص اللہ پاک کی اطاعت کر کے تعظیم بجا لائے تو اللہ پاک امنی جنت کے ساتھ اسے عزت عطا فرماتا ہے اور جو شخص نافرمانی چھوڑ کر اللہ پاک کی تعظیم بجا لائے تو اللہ پاک اسے اس طرح عزت عطا فرماتا ہے کہ اسے جہنم میں داخل نہیں کرتا مزید فرماتے ہیں اللہ پاک سے مدد مانگو وہ تمہیں اپنے سوا ہر ایک سے بے پروا کر دے گا نہ تم سے بڑھ کر کوئی اللہ پاک کا نیاز مند ہو اور نہ ہی تم میں سے بڑھ کر کوئی اس کا موتاج ہو جس نے اللہ پاک کی رضا کے لئے علم حاصل کیا اللہ پاک اس کو اتنا عطا فرمائے گا جو اس کو کفایت کرے گا خدا کی قسم میں نے خواہشات اور اپنے رائے کی پیروی کرنے والوں کی باتوں اور کاموں میں ذرہ برابر بھلائی نہیں دیکھی صحابہ کرام پسند کرتے تھے کہ عمل میں اضافہ ہی کریں کوئی کمی نہ کریں تاکہ استقامت باقی رہے جب صحابہ کرام کسی جنازے میں حاضر ہوتے تو چند دنوں تک غم زدہ رہتے اور یہ غم ان میں وضع طور پر دیکھا جاتا جب ہم کسی جنازے میں جاتے یا کسی میت کے بارے میں سنتے تو ہم چند دن تک اس کے غم میں مبتلا رہتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسے وہ معاملہ درپیش ہوا ہے جو اسے جنت کی طرف لے جائے گا یا پھر دوزخ کی طرف جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے جنازوں میں دنیا کی باتیں کرتے ہو اگر بندہ اپنے گناہوں کی طرح اپنی عبادت کو چھپائے تو اللہ پاک اس کی عبادت کو ظاہر فرما دے گا جو نیک کام میں حرام مال خرچ کرتا ہے اور وہ اس شخص کی طرح ہے جو پیشاپ سے کپڑے کو پاک کرتا ہے کپڑا پانی سے ہی پاک ہوتا ہے اور گناہوں کو صرف حلال ہی مٹاتا ہے جب تک خوف خدا کی شدت نہ ہو عبادت کی طاقت اور عبادت پر مضبوطی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی علم اس لئے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ پاک کا ڈر و خوف اور تقوی حاصل ہو اسی وجہ سے علم کو فضیلت دی گئی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ بھی باقیہ تمام چیزوں کی طرح کوئی اہمیت نہ رکھتا علم کا پہلا درجہ غور سے سننا پھر خاموشی اختیار کرنا پھر اسے یاد رکھنا پھر اس پر عمل کرنا اور پھر اسے پھیلانا ہے غیبت قرض سے زیادہ سخت ہے قرض تو لوٹا دیا جاتا ہے لیکن غیبت لوٹا ہی نہیں جا سکتی وہ جنگہ بدترین ہے جہاں بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ کیے بغیر وہاں سے چلا جائے حکمت تین چیزوں سے آتی ہے خاموش رہنے غور سے سننے محفوظ رکھنے سے اور تین خاصلتوں کی وجہ سے حکمت کا پھل ملتا ہے ہمیشہ کے گھر جنت کی طرف رجوع کرنے دھوکے کے گھر دنیا سے دور رہنے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے سے اصحاب حکمت کے ساتھ بیٹھا کرو کیونکہ ان کی مجلس غنیمت ان کی صحبت سلامتی اور ان کی دوستی عزت ہے جس نے علماؤں کو حقیر سمجھا اس کی آخرت کو نقصان ہوگا جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا آدمی کے لئے زبرزست زینت ہے سچ بولنا میرے نزدیک قسم کھانے سے زیادہ اچھا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو ماف کرنا بہادری ہے غور فکر ایک ایسا آئینہ ہے جو تجھے تیری نیکیاں اور برائیاں دکھاتا ہے تین چیزیں جس گھر میں ہوتی ہیں اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے فضول خریجی زنا اور خیانت شکریہ